اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس فیضان صدی کی آئی ایم یور کیمیسٹی ٹیچر آئی ہوب آپ سب لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اچھا بچوں جو ہمارا آج کا یہ لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ تو اس لیکچر میں جہاں پہ پریویس لیکچر ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم کام کنٹینیو کریں گے الکین کے آئیو پی ای سی نومنکلیچرز میں آپ لوگ کو پڑھا رہا تھا تو اسی کے آگے سے یعنی الکین کے ہی نومنکلیچرز سے ہم یہاں پر جو ہے وہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں کچھ اگزامپلز جو لاس لیکچر میں آپ لوگ کو پڑھائے گئے تھیں اس میں کچھ بیسک کونسیپٹ ڈسکس کے تھے آئی ہوب کہ وہ کونسیپٹس آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور اسی کے آگے سے جو ہے وہ ہم لے کے چلتے ہیں پریویس لیکچر کا ہلکہ بھلکہ میں ایک ریکیپ یہاں پہ دوں تو وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کسی کمپاؤنڈ کا آئیو پی ایسی سسٹم سے آپ نیم رکھتے ہیں تو نیم رکھتے وقت وہاں پہ تین سٹیپس ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ سیلیکشن آف لانگیس چین آف کارپن ایٹمز کا ہوتا ہے دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ نمبرنگ کا ہوتا ہے اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ وہاں پہ نیمنگ کا ہوتا ہے آپ اس طریقے سے یہاں پہ ورکنگ کرنا تو اب اسی کے آگے سے بچوں یہاں پہ ہم کام کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو ذرا آپ لوگ اس کے آگے سے دیکھ لیں کس طریقے سے چلے گا جو لیکچر ہوگا اس سے ریلیڈیڈ کچھ پریکٹس کوشن ہے وہ پریکٹس کوشن میں آپ لوگ کو دوں گا الگ سے کرنے کو تو وہ آپ لوگ پر کریں گے آپ لوگ کے وارس ایپ گروپ پہ بھی مل جائیں گے وہ کوشن اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ پاس پیپر وغیرہ سے کوشن جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں تو اس نے تھوڑا سا اس کو دھیان میں رکھے گا کام ایسے ہونا ہے چلے جی تو بچوں کام یہاں پہ سٹارٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس الکین کے ہی نومن کلیچر ہم یہاں پہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آگے کی اگزامپل سے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس یہاں پہ ورکنگ ہے مزید دیکھیں بھئی یہاں پر جیسے فر اگزامپل اس طرح کا سٹرکچر چل رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کاربن کی چین چل رہی ہے ایسے صحیح ہے اور اس کاربن کی چین میں سپوز کریں کہ یہاں پہ برانچ آ گئی ٹھیک ہے اور یہاں پہ برانچ آ گئی ایسے ٹھیک ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا نیم رکھیں تو بچوں جب آپ اس کا نیم رکھیں گے تو ظاہر سی باتیں جو سٹیپس ہیں آپ اسی کو فالو کریں گے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے لانگس چین سیلیکٹ کریں گے نمبرنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پہ کمپاؤنڈ کا نیم رکھیں گے تو اگر لانگس چین یہاں پہ سیلیکٹ کی جائے گی تو لانگس چین آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کو سیدھی سیدھی سی جو ہے وہ لانگس چین ملے گی صحیح ہے کونسی ملے گی آپ کو لانگس چین اگر آپ صحیح سے observe کریں تو یہ جو چین آپ کے پاس چل رہی ہے جس میں یہ جو کاربن ایٹم چل رہے ہیں یہاں سے لیفٹ سیلے کے رائٹ تک تو یہ آپ کو سیدھی سی جو ہے وہ ایک لانگس چین جو ہے وہ یہاں پہ مل جائے گی صحیح نا اس طرح کی جو چین ہوگی یہ آپ کے پاس لانگس چین ہوگی اس چین میں اگر آپ کاربن چیک کریں تو ٹوٹل کاربن ایٹم آپ کو اس چین میں جو ملیں گے اس لانگس چین میں وہ ٹوٹل کاربن ایٹم جو ملیں گے وہ آپ کو سکس کاربن ایٹم ملیں گے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے صحیح سے اچھا اس کے بعد جو کاربن چین سے بہار ہوگا وہ برانچ بن جائے گا جیسے یہ کاربن چین سے بہار ہے تو یہ برانچ ہے یہ کاربن چین سے بہار ہے تو یہ برانچ ہے چین سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نمبرنگ کرتے ہیں نمبرنگ کا رول یہ ہے کہ آپ نمبرنگ اس کارنر سے کرتے ہیں جس کورڈنر سے برانچ قریب پڑھیں. آپ نمبرنگ جو ہے وہ اس سائٹ سے کرتے ہیں. دیکھیں جہاں سے برانچ قریب پڑھتی ہے تو آپ نمبرنگ وہاں سے کرتے ہیں. تو اس لئے اگر آپ اس کی نمبرنگ کریں گے. تو آپ نے برانچ کو دیکھا. آپ اگر لیپ سائٹ سے یہاں پہ چیک کریں. تو لیپ سائٹ سے برانچ یہاں سے اگر آپ چیک کر رہے ہیں. تو برانچ آ رہی ہے. 1-2-3нов اور اگر آپ رائٹ سائٹ سے چیک کریں تو رائٹ سائٹ سے برانچ آ رہی ہے one two three پر یعنی برانچ جو ہے اس میں ٹائپر تو اگر برانچ میں ٹائپر ہے تو اس صورت میں آپ نمبرنگ جو ہے اس برانچ کو دیکھ کے کریں گے جو برانچ چھوٹی ہوگی اب یہاں پہ جو دو برانچز آ رہی ہے دونوں ایکول ہیں یعنی لیف والی بھی میتھائل کی برانچ ہے اور رائٹ والی بھی میتھائل کی برانچ یہاں پر آ رہی ہے تو دونوں برانچیں جو ہیں وہ یہاں پہ equal ہیں تو اس situation میں آپ اس پہ جو numbering ہے وہ کسی بھی side سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں tie پڑھ رہا ہے اگر suppose کریں ایک برانچ چھوٹی ہوتی ایک کاربن کی اور ایک برانچ بڑی ہوتی دو کاربن کی تو آپ چھوٹی برانچ کو دیکھ کے numbering کر لیتے ہیں tie پڑھنے کی صورت میں لیکن یہاں پہ دونوں برانچیں سیم آ رہی ہیں ادھر بھی مٹھائے لے تو اس condition میں آپ اس کی numbering کہیں سے بھی کر سکتے ہیں نام سیم آئے گا تو اگرے left سے numbering کی 1,2,3,4,5,6 numbering کے بعد جب name رکھیں گے پہلے برانچ کا نام میٹھائیل کی 3 پر ہے میٹھائیل کی 4 پر ہے تو آپ اس کو یوں لکھیں گے 3,4 دو میٹھائیل کی برانچز ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ لکھیں گے ڈائی میٹھائیل صحیح اس کے بعد پھر مین چین کا نام مین چین سکس کاربن ایٹمز کی ہے 6 کو ہم پڑھتے ہیں hex تو آپ نے اس کو لکھا hex اور name کے آخر میں in کا suffix آ جائے گا تو 3,4 ڈائی میٹھائیل hexane یہ بنے گا اس compound کا یہاں پہ iopi simply اس طرح سے یہ ہو جائے گا کوئی اس میں مسئلے مسئل والی بات نہیں ہے تو سیدھا سیدھا سا یہ طریقہ ہے understood بچھو اچھا اسی طرح اور example اس میں add کرتے ہیں different branches کی example بھی اس میں add کرتے ہیں تاکہ آپ کو concept جو ہے وہ سمجھ میں آئے structure ایسے چل رہا ہے carbon کی یہ chain چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس chain میں یہاں پہ branch آ رہی ہے اور اس chain میں suppose کریں کہ یہاں پہ branch آ رہی ہے صحیح اچھا باقی جگہوں پہ hydrogen لگا ہویا ہے hydrogen assume کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں hydrogen بنانے رہا بچھو اس کو بنانے میں بڑا وہ ہوتا ہے hydrogen باقی ہر جگہ پہ لگا ہویا ہے carbon کے carbon پورے کرنے ہیں hydrogen لگا ہویا ہے اچھا آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئے اس والے compound کا آپ یہاں پہ iupac system سے name رکھیں جب آپ اس compound کا یہاں پہ iupac system سے name رکھیں گے تو iupac system سے name رکھنے کے لیے وہی steps follow کریں گے longest chain select کی numbering کی اور آپ نے name رکھ دیا تو آ جائے گا تو اس لیے جب آپ اس میں longest chain select کریں گے تو آپ کو possible chains ملیں گی کون کون سی سوال یہ ہے اگر possible chains کی ہم یہاں پہ بات کریں تو ایک chain تو یہ والی possible ہوگی کون سی والی possible ہوگی بچو یہ والی chain possible ہوگی جو کہ left to right جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہوگی یہ والی chain اگر آپ اس chain کو check کریں تو اس chain میں total آپ کو جو carbon atoms یہاں پہ ملیں گے دوسری possible chain اس میں کیا ہو سکتی ہے دوسری possible chain اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور یہاں سے نیچے آ جائیں ایک chain یہ بھی possible ہے اگر آپ اس possible chain کو دیکھیں گے تو اس میں جو carbon atoms ملنے وہ آپ کو کتنے ملنے ہے 1 2 3 4 5 6 اس میں 6 carbon کی مل رہی باقی اور possible chains بھی اس کے اندر موجود ہیں جیسے آپ یہاں سے نیچے آ جائیں تو ایک possible chain یہ رہی لیکن یہ possible chain ہے اس میں 3 carbon کے items مل لیں ایک chain یہ possible ہے آپ یہاں سے آئیں اور یہاں سے نیچے آ جائیں اگر آپ اس میں چیک کریں تو اس میں آپ جو total carbon item ملیں گے وہ 6 carbon ملیں گے تو 6 carbon items کی اس میں کئی ساری possible chains موجود ہیں تو آپ کوئی chain ان میں سے select کر سکتے نام سیم آئے گا اس لئے فیلحال میں آسانی کے لئے یہاں پہ longest chain select کر رہا ہوں وہ straight والی کر دیتا ہوں کیونکہ وہ possible chain ہے جس maximum number of carbon items ہیں تو یہ جو straight والی chain ہے اس کو میں یہاں پہ select کر ہوں اچھا جو carbon chain سے باہر ہو جائیں گے وہ carbon یہاں پہ branch بن جائیں گے یہ جو carbon ہے یہاں پہ branch ہے اس کے بعد آپ اس پہ numbering کریں گے numbering آپ اس corner سے کریں گے جس corner سے یہاں پہ branch قریب پڑے گی اگر آپ left corner سے check کریں تو left corner سے one two second پہ branch آ رہی اگر آپ right corner سے check کریں one two three third پہ branch آ رہی تو branch left corner سے قریب پڑ لی تو numbering left سے ہو جائے گی تو اس کیا ہو جائے گا one two three four five six numbering کے بعد جب name رکھیں گے تو پہلے branch کا نام لکھیں گے اچھا اب کیا ہے کہ different branches آ رہی یہ جو ایک carbon کی branch ہوتی میں نے پیچھے پڑھا تھا کہ صرف CH3 اگر لکھا وہ ہوتا ہے تو اس CH3 کو name دیتے ہیں methyl کا برانچ کا name لکھیں گے اتھائل کی برانچ ہے اور number 4 پر ہے تو اس لئے آپ نے اس کو یہاں پہ لکھا 4 ethyl پھر 2 پر methyl کی branch ہے تو اپنے اس کو یہاں پہ لکھا 2 methyl پھر کے بعد main chain six carbon atoms 6 کو hex پڑھتے ہیں hex بن جائے گا hex یعنی پہلے ethyl آئے گا صحیح ethyl مطلب پہلے کیوں آئے اس کے لئے rule یاد رکھے گا کہ branch کا جب بھی نام رکھ ہو گے نا بچھوں تو nام alphabetical order پہ چلے گا صحیح na alphabetical order کا مطلب یہ ہوتا کہ abc t میں e پہلے آتا ہے اور m جو ہے وہ بعد میں آتا ہے صحیح ہے تو e والی branch پہلے آجے گی اور m والی branch جو وہ بات میں آجے گی تو 4 ethyl 2 methyl hexane یہ بنے گا اس compound کا یہاں پہ iupac لیں پاس سمجھ ملتے جلتی ایک اور example میں آپ دیتا ہوں ذرا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس کو بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے جلس میں کام ہو جائے جیسے اگر اس کام دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ کاربن کی ایک چینج چل رہی ہے ہائیڈوجن بھی ساتھ ساتھ لگا دے دو مسئلہ نہیں آم اس سٹرکچر آپ کو اس طرح کا جیسے بنا ہوا دیا ہوا ہے صحیح ایسے اچھا اب آپ کے پاس اس طرح کا سٹرکچر ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کمپاؤن کا آئیو پی ایسے سٹرکم سے نیم رکھیں تو اگر آپ اس میں لانگ چین یہاں پر سیلیکٹ کریں تو لانگ چین یہاں پر جو آپ ملے گی وہ کون سے ملے گی اگر آپ چیک کریں تو آپ کو لانگ چین جو ملے پاسیبل چین ہے 1 2 3 4 5 6 چوتی چین یہ والی possible ہے چوتی چین جو ہے وہ یہ والی possible ہے کون سی والی possible ہے 1 2 3 4 5 6 7 پاس بھی چین یہ والی possible ہے 1 2 3 4 5 چھتی والی possible ہے 1 2 3 4 5 6 7 تو مختلف possible چین اس کے اندر ہیں ویسے ایک چین یہ بھی possible ہے صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا 1 2 3 4 5 تو possible چین تو بہت ساری ہوتی ہیں آپ نے observe کرنا ہے کہ ایسی possible chain ملنی چاہیے جو longest ہو یعنی جس میں maximum number of carbon items آرہے ہوں آپ نے ایسی chain جو ہے وہ یہاں پہ observe کر لی ہے صحیح ہو کیا تو اس لیے جب آپ اس میں observe کریں گے تو longest chain بارال straight chain بھی ایک longest chain ہے تو میں straight chain select left to right تو یہ آپ کے پاس longest چین جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گی تو یہ ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ select دی جب آپ chain select کر لیں گے تو chain select کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر numbering کریں گے numbering آپ اس corner سے کریں جس corner سے اس میں branch کری پڑھے گی اب اس میں observe کریں تو بچوں آپ کو دو branches یہاں پہ نظر آ رہی ایک branch یہ رہی cht 3 کے آپ کو دکھ رہی اور ایک branch یہ رہی c2 h5 کے آپ دکھ رہی تو numbering وہاں سے کٹھتے ہیں جہاں سے branch قریب پڑتی ہے تو اگر آپ left side سے check کریں تو left side situation کیا ہے کہ 1 2 3 3 پہ branch آ رہی ہے آپ right سے check کریں تو کیا situation ہے 1 2 3 4 4 پہ branch آ رہی تو left سے 3 پہ آ رہی ہے اور right سے branch 4 پہ آ رہی ہے تو numbering وہاں سے branch پڑھے گی تو numbering آپ left side سے کریں گے جب left side سے numbering کریں گے کیونکہ یہاں پہ third پر آ رہی ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 یہ اس کے numbering ہو جائے گے numbering کے بعد name name میں branch کا name آگا branch methyl کی اور ethyle کی بھی ہے تو جب بھی branch کا name آئے گا ہمیشہ alphabetical order پہ name آئے گا پہ ethyle پھر m والی branch یعنی methyl والی آپ نے اس کو کیا لکھا 4 methyl ایسے پھر اس کے بعد main chain main chain 7 carbon items 7 کو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں hebt آپ لکھا hebt اور hebt کے end میں name لگا in اس کا suffix لگیا in so hept name کر کے اس کا نام ہو جائے صحیح پہلے ایتھائل کی branch لکھا میں نے 3 ایتھائل پھر methyl کی branch لکھا میں 4 ایتھائل اس کے بعد main chain 7 کی ہے اور کیونکہ یہ alkane ہے اور alkane کا suffix ane ہوتا ہے تو اس لئے اس کے نام کے آخر میں ane لگا دیا یہ اس طرح بن جائے آئی ایوک کے بعد سمجھ میں آرہی ہوگی آپ کو کام کس طریقے سے کرنا ایک دو اور random example دیتے پھر گھر سے try کرنے کے لئے آپ کو questions وغیرہ دیتا ہوں اس کو آپ پھر گھر سے try کیجئے گا بچھو ایک دو اور example دیکھ لیتے اس کے اندر تاکہ فن step tailor ہو جائے اچھے سارا practice کا game ہے آپ اس میں کچھ یاد نہیں کر سکتے کہ آپ یاد کر رہے رٹا مار رہے it depends upon your practicing na so اس کے میں end of lecture کچھ دوں گا تو اس کو try کیجئے گھر میں اور اس کو whatsapp پر مجھے send کر دیجئے گا مجھے بتائیے کہ کیسا رہا اتنا سمجھ چاہیے ٹھیک ہے ویسے تو ماشاءاللہ چلتا ہے آپ لوگ کا کیتے ہیں آپ لوگ لیکن پھر repeat آپ کے سامنے یہ structure ہے بیٹا آپ نے اس کا name جو ہے وہ iu psc system سے رکھنا ہے تو جب آپ اس کا name iu psc system سے رکھیں گے تو آپ longest chain سیلیکٹ کرنی میں خواہ میں longest chain کی سیلیکشن اب اتنا مسئلہ نہیں وہ آپ اچھی طرح سے observe کر رہے ہیں کہ longest chain فیلال یہاں پہ ہم جو سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ straight chain سیلیکٹ کر رہے ہیں جو chain left to right چل رہی ہے یہ ہماری جو ہے وہ یہاں پہ longest chain جس corner سے branch کری پڑے گی صحیح ایسا ہی نا تو اگر آپ numbering check کریں گے تو numbering وہاں سے کریں جہاں سے branch کری پڑے گی اگر آپ left set سے check کریں بچوں اگر left set سے آپ اس کو یہاں پہ check کریں تو left set سے check کرنے پر آپ کو یہاں پہ جو branch مل رہی ہے وہ مل رہی ہے کہاں پہ one two three right سے check کریں تو branch مل رہی ہے کہاں پر one two three صحیح ہو گیا تو branch میں tie پڑھ رہا ہے صحیح branch میں tie پڑھ رہا ہے left سے بھی third پڑھ رہا ہے جب branch میں tie پڑھ جاتا ہے تو numbering پھر آپ کہیں سے بھی کر لیں لیکن اگر چھوٹی branch موجود ہے تو اس کو دیکھ کے آپ numbering کریں گے تو numbering tie کیونکہ پڑھ چکا ہے left سے third پر right سے third پر ہے numbering آپ اس branch کو دیکھ کے کریں جو چھوٹی ہے جس میں lesser number of carbon items ہے definitely آپ numbering یہاں پہ کر رہے ہوں گے وہ numbering آپ اس والی branch کو دیکھ کریں گے کیونکہ یہ چھوٹی ہے تو یہ left سے قریب پڑ اس branch کلا اب ethyl ہے اور 4 پہ رہے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو کیا لکھا 4 ethyl پھر methyl اور 3 پہ رہے تو آپ نے کیا لکھا 3 methyl دونوں branches آگئے پھر main chain main chain six carbon items کے six کو پڑھتے hex اور hex سے بن جائے گا hexane 4 ethyl 3 methyl چھوٹی branch قریب پڑے گی اور اگر دونوں branch جس میں type پڑھ جیسے شاید میں نے پہلی example کچھ اسی طرح discuss کی دی آپ یہ check کریں اگر دونوں میں type پڑھ دیکھ جاتی ہے اگر 30 branch نہیں ہے تو number سے بھی کر سکتا ہی ہو تو اس first example کو اور example اور ایک example اور دے رہا ہوں ان 3 examples کو آپ روح اپنے نظروں میں رکھے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مسئلہ نہیں آئے گا دیکھ ہے تو ایک اور اس میں میں آپ بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو پیٹس کوشن دوں گا اس کو پیٹس کیجئے گا اور مجھے بتائے گا اگلا lecture جو الکین کا ہوگا اس کو start کرنے سے پہلے feedback دے دیجئے گا اس لحاظ سے آگے پھر آپ گائیڈ لائن دے دوں دیکھیں بچو یہ آپ سپیشل ٹائی کا کیج دیکھ لیجئے تو آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ آپ کے سامنے بچو اس طرح کا structure چل رہا ہے اس کو میں آم 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 لیکن یہ مزیدہ ٹائی نہیں آرہا 1 2 3 4 5 6 7 اچھا اس میں اس میں میں ایک چیز کر لیتا ہوں یہاں پہ branch ادھر ایک add کر لیتا ہوں اور ادھر ایک branch لگا رہا رہا گے اب یہ کہ تائی کا دیکھ لیں approach سیکھ لیں یہاں پہ بچو تاکہ آپ کو آگی مسئلہ نہ ہو جیسے آپ نے اس compound کا UPC name رکھنے کے لیے longest chain select کی آپ چلے longest chain تو آپ کے پاس straight ہو گئی کئی band chain بھی آگی چل کے آئیں گی ٹھیک ہے وہ پھر آگے practice ہم کریں گے تو آئیں گی اس لئے دھیان میں رکھنا کہ ہر دفعہ straight chain ہی longest نہیں ہوتی band ہوگے بھی آپ کے پاس یہ longest chain آگی دیکھ ہو گیا وہ carbon chain سے بہار ہے وہ branch بن جائیں گے تو یہ branch بن جائے گا اسی پڑھ رہا ہے اس میں اور اس میں اب یہ نہیں کہ number کئی سے بھی کر لیا اب یہ دیکھیں جن دو branch میں type پڑھ آیا اس کے علاوہ کوئی تیسری اس والی branch میں بھی type پڑھ رہا تو اگر اس branch میں یہ type پڑھ رہا ہے تو کیا کریں گے تو یہ نہیں کہ اس میں again آپ numbering اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اگر اس branch میں یہ type پڑھ رہا ہے تو type پڑھ نے کی صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی branch آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یعنی جن میں tie پڑھ گیا اس کے علاوہ اس میں کوئی اور branch آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ نے وہ چیز جو ہے وہ یہاں پر دیکھنی ہے جن branches 2 3 4 4 پر آ رہی چیک کریں right sides 1 2 3 4 اب 4 پر آ رہی تو again دونوں sides سے اس پہ type پڑھ رہا تو آپ دیکھیں کہ اس branch کے علاوہ کوئی اور branch ہے کے نہیں صحیح نہیں جب branch میں tie پڑھ جاتے تو آگے کی طرف بڑھتے گے اگلی branches دیکھیں اب اس میں type پڑھ رہے تو اس کے علاوہ کوئی اور branch نہیں بس یہ آخری ہے تو جو branches ہیں جتنے بھی ان سب میں type پڑھ رہا ہے تو سب میں جب type پڑھے گا اس کا مطلب ہے ایسی صورت میں آپ numbering اپنی مرضی سے کہیں سے بھی کر سکتے نام سیم آئے گا میں numbering left سے کر دیتا ہوں آپ اپنی copy پہ right سے کر دیکھ نیم match کیجئے سیم آئے گا ٹھیک میں left سے کر رہا اپنے paper پہ right سے 5 methyl groups ہیں تو اس لئے آپ اس کو 5 کو لکھیں گے pentamethyl 3 ہو تو try 4 ہو tetra 5 ہو تو pentamethyl ٹھیک ہے اس طریقے سے ہو جائے گا پھر آخر میں mention mention 7 carbon atoms 7 کو ہم hept پڑھتے ہیں تو hept سے یہ بن جائے گا یہاں پہ heptain تو 2 3 4 5 6 pentamethyl heptain یہ بن جائے گا اس compound کا iupac name اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے جی سمجھ میں آرہے ہیں بات بچوں تو برحال یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے بچوں اس کو solve کرنے گا تو اس کا آپ لوگ آئیڈیا ہونا چاہے گے بھائی یہ اس طرح سے آپ لوگ نے کرنا ہے ٹھیک ہوگیا جی اچھا میں کچھ homework ان سے related یہ کچھ practice questions ہیں آپ پہلے ان کو try کیجئے گا سب سے پہلا کام یہ 10 structures ہیں ان کو try کیجئے گا اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ جو انیس حسین والی ہماری booklet ہے اس کے اندر بہت اچھا topically arrange ہوا ہے پھر اس کے بات وہ کیجئے پہلے یہ کیجئے تاکہ آپ اس سے base بن جائے اس کے بعد وہ والا portion وہاں سے کیجئے گا اس سے آپ practice ہو جائے گی تو دھیان میں رکھیں گا ٹھیک ہے بچوں تو چلے بچوں اتنا یہ تک رکھتے ہیں انشاءاللہ دالہ next class میں اس کے آگے سے ہم یہاں continue کریں گے اس کے آگے سے دیکھتے ہیں 10 structures لازمی طور پر کر لیجئے گا الکینز کے نومنکلیچر اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے اگلے لیکچر اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے لازمی کر لیجئے گا ٹھیک ہے چلیں thank you so much بچوں take care خدا حافظ